جیہاں اکثر آپ میں سے کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ فیس بک کے نام کے آگے جو بلو ٹیک آتا ہے جسے ہم ویریفکیشن بیج کھیتے ہیں آخر وہ ہم لیگل طریقے سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ بھی فیس بک کے نام کے آگے بلو ٹیک ویریفکیشن بیج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا ریکوائرمنٹس ہے اور کن کن پرسنیلٹیز کو کن کن لوگوں کو جو ہے یہ ویریفکیشن بیج دیا جا سکتے ہیں اور کیا آپ اس ویریفکیشن بیج کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں جانے کے لیے دیکھتے رہے ہاوٹی چینل کو یار ویسے جس کے بھی نام کے آگے بلو ٹیک ویریفکیشن بیج ہوتا ہے نا بھائی اس کے الگ ہی مزے ہوتا ہے یعنی کہ وہ بندہ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر سب سے الگ ہوتا ہے اور ہر بندہ یہی چیز سوچتا ہے کہ یار یہ جو بھی بات بتائے گا نا وہ ہنڈر پرسن صحیح ہوگی چاہے وہ جھوٹ ہی بولتا رہے تو ایسے میں کیسے ویریفکیشن بیج حاصل کرنا وہ بھی چیز جان لیتے ہیں تو آپ نے سمپلی گوگل کے اوپر چلے جانا اور سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس جان لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ گوگل پاجی کو اوپن کریں گے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے بلو ویریفکیشن بیج جیسے ہی آپ بلو ویریفکیشن بیج لکھیں گے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ فرسٹ فیس بک کی اوپیشیل ویب سائٹ مل جائے گی یعنی کہ how do I request a verified badge on facebook آپ نے سمپلی جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر جو ہے وہ آپ سے مطلب کچھ گفتگو کر رہے ہیں یعنی کہ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں the verified badge یعنی blue tick جو ہے وہ appears next to our facebook page اور accounts name in search and on the profile یعنی کہ verification badge جو ہے blue tick جو ہے وہ آپ کو آپ کی profile کے اوپر بھی مل سکتا ہے اور facebook page کے اوپر بھی مل سکتا ہے تو آپ سیدھا جان لیتے ہیں کہ بھائیا جیس کے requirements کیا ہیں اور کن بندوں کو یہ verification badge ملتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے what are the requirements to apply for a verified badge تو یہاں پر یہ بھی جو ہے وہ skip کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیا requirements ہے authentic یعنی your account must be represent a real person registered business یعنی کہ آپ جس کے لیے بھی verification badge لینا چاہ رہے ہو وہ real person ہونا چاہیے یا registered business ہونا چاہیے اور اس کے بعد دوسری چیز کا unique your account must be the unique presence of the person اور business it represent یعنی کہ آپ کا جس چیز کے لیے آپ verification badge لے رہے ہیں بھائی وہ unique ہونا چاہیے person بھی جو ہے وہ unique ہونا چاہیے real نام ہونا چاہیے اور اس نام کے اوپر جو ہے وہ اور verification badge نہ ملے ہو یعنی کہ آپ کا brand جو ہے آپ کا business جو ہے یا آپ اپنے لیے اگر verification badge لے رہے ہیں تو اس نام سے جو ہے وہ اور accounts نہ بنے ہو اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کا verification badge نہ ہو یعنی آپ صرف اور صرف unique ہوں واحد ہوں اور اس کے بعد جو تیسی چیز آتی complete complete کے اندر آتا ہے your account must be active and have about section profile photo and at least one post یعنی کہ آپ کا جو account ہے profile photo بھی لگی ہونی چاہیے اور آپ کا account most important thing active ہونا چاہیے اور کم سے کم ایک post بھی ہو یعنی کہ آپ regular basis پر جو ہے وہ postے وغیرہ کرتے ہو آپ کا account جو ہے وہ regular active ہو کم سے کم ایک post جو ہے وہ regular آپ کریں اپنے page کے اوپر یہاں profile کے اوپر اس کے بعد جو چوتھی چیز آتی ہے اور most important part of this video skip نہیں کرنی بعد میں نہ گئنا verification badge نہیں ملا notable یعنی کہ یہاں سے جو ہے وہ میں نہیں پڑتا آپ کو ویسے بتاتا ہوں یعنی کہ آپ کا account جو ہے آپ کا brand جو ہے آپ کا نام جو ہے وہ notable ہو press میں بھی آتا ہو ٹھیک ہے youtube channel کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کا نام ہو یعنی کہ آپ کی دھوم مچی ہو جیسے کہ celebrities ہوتے ہیں جیسے کہ politician ہوتے ہیں government وغیرہ مطلب government persons ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے athlete sportsman وغیرہ یعنی ان کے ناموں کو جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں press میں بھی آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے بڑے بڑے brand بھی ہیں companies بھی ہیں یعنی کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے facebook کی نظر میں آتے ہو تو ایسے میں نظر میں آپ کیسے آئیں گے بھائی اگر آپ جو ہے ایک sportman ہے تب بھی verification badge مل جائے گا athlete ہے government person ہے یعنی اس کے بعد جو ہے کوئی بھی اچھا عوضہ رکھتے ہیں articles وغیرہ لکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو verification badge مل جائے گا لیکن اگر آپ انہوں میں سے کچھ نہیں ہو تو پھر کیسے verification badge حاصل کریں یعنی جیسے میں اب میں کیسے verification badge common person ہونا تو میں کیسے verification badge جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے نمان مقصود ہے بھائی میں نمان مقصود ہوں میرے نام سے جو ہے وہ youtube channel بھی ہونا چاہیے اس پر جو ہے اچھے خاصے ایک لاکھ required تو نہیں لیکن اچھے خاصے جو ہے وہ subscriber ہوں twitter account اگر میرے نام سے بنا ہے تو بھائی اس کے اوپر بھی جو ہے اچھے خاصے followers ہو آپ کی audience اچھی خاصی ہو اور active ہو اس کے بعد تیسی چیز آپ کا اگر twitter account بنا ہے تو بھائی اس کے اوپر بھی اچھے خاصے followers ہو اور اگر آپ کا facebook page بنا ہے اس کے اوپر بھی اچھے خاصے لائکس ہو یعنی کہ کم سے کم جب آپ verification badge کیلئے apply کرے ہیں کم سے کم 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے likes ہو اسی صورت میں جو ہے آپ verification badge کیلئے apply کریں اگر اس کے بغیار کریں گے تو بھائی 110% chances ہیں کہ آپ کو verification badge نہیں ملے گا اس کے بعد اب یہ بھی چیز جان لیتے ہیں کہ کیا verification badge کو خریدا بھی جا سکتا ہے کہنا ہی بھائی our verified badge never engage with anyone offering to sell you our verified badge we don't sell verified badges and any accounts found doing so will we have their badges removed یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی بھی قسم کا verification badge وہ sale نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو offer کرتے لیکن کوئی بندہ کوئی person آپ کو verified badge offer کر رہا ہے sale کر رہا ہے تو وہ accounts کے آگے جتنے بھی verification badge ہوں گے وہ ہم removed کر دیں گے جب ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ sale ہو ہے یا کسی نے خرید کے دیا تو اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے بھائی اب verification badge apply کیسے کریں تو آپ نے simply واپس آ جانا ہے how do I request a verified badge to یہاں پر آپ simply آپ کوئی option مل جائے گا you can submit a request by filling out our contact form तो आप इस के उपर click कर दे अब दो types है verification badge हासिल करने के लिए भी यानि page पर भी आप verification badge ले सकते और profile के उपर भी मैं profile उपर ले 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 सकते है यहाँ पर जो है प्रवाइड यूर Facebook profiles link आप ने simply करना क्या है आप ने अपने Facebook के link को प्रोफाइल के link को जो है वो copy कर कर यहाँ पर प्रेटिक्स म्यूजिक फैशन और एंटर्टेन मिन्ट डिजिटल क्रेटर और ब्लोगर गेमर क्या मैं गेमर कर देता क्यों के मेरे NS गेमिंग क्लब के ओपर गेमिंग करता हो आप वहाँ सेटिफिकेट ना अटेच करना भाई और इसके पाँ अधार काड नेशनल आईडी काड वोगरा वोगरा वो भी आप अटेच कर सकते हैं यहाँ पर आप नेशनल आईडी काड याँ पासवोड वोगरा वो अटेच करना तो मैं कर देता हूँ जैसी आप यह चीज़ कर देंगे यहाँ पर वो आप को बता रहे हैं कि भाई आप बता रहे हैं किस किसम के मतलब आप आईडी काड आप आटेच कर सकते ना यानि बताओ हमें कि क्यूं करे आप स्पोर्ट्स मैं हो एथलीट हो क्या हूआ स्लेबरिटी हो तो आप ने उनको बताना है कि भाईया मैं यह हूँ मेरा पेज वेरिफाइड कर दो तेग अच्छे देना और हमेशा यह चीज़ याद रखे कि तीनो जितने भी सोशल मीडिया प्लैट फॉम हो वो आप ही के नाम से यह ही नाम से ठीक है और उसके बाद अडिशनल कमेंट यह भी ओप्शनल है और फेस्बुक आपको कब वेरिफकेशन बैज देगी और कितने दिनों के बाद देगी दोन यह तो तीन दिनों के बाद आपको वेरिफकेशन बैज मिल जाएगा अगर नहीं मिलता तो आपके एमेल पर फेस्बुक के उपर वो आपको बता दिया जाएगा कि आखिर आपको वेरिफकेशन बैज दिया गया और अगर नहीं दिया गया तो किस रीजन की वज़ा से वो आपको वेरिफकेशन बैज वो नहीं दिया गया سب کچھ جو ہے وہ آپ کو فیس بک بتا دے گی تو ایسے میں یہی ایک طریقہ ہے اور لیگل طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ویریفکیشن بیچ بلو ٹک جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ادر وائز کوئی بھی رستہ نہیں ہے تو میرے یہ کرتا ہوں کہ آپ کو ویریفکیشن بیچ یعنی کہ بلو ٹک جو ہے وہ آپ کو مل چکا ہوگا اگر مل چکا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو اور کمنٹ بہو اس میں کمنٹ کر کر بھائی اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کرو بندہ انسپائر ہوتا ہے موٹیویٹ ہوتا ہے نیکس ویڈیو بنانے کے لئے تو امید کاتے ایک نئے ویڈیو میں ہوگی ملاقات اس سے پہلے جاتے جاتے ہاؤ ٹو چینل کو سبسکرائب کر دو ایک لاکھ سبسکرائب پورے کرو تاکہ سلور پلے بٹن جل سے جلدہ ہے تو امید کاتے ایک نئے ویڈیو میں ہوگی ملاقات اب تک لئے چاہتا ہوں سب لوگوں سے اجازت گوڈ بلیس یو